السلام علیکم دوستو آج جس جوپ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ حکومت پنجاب محکمہ جیل کھانا جات میں آئی ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ تین مئی ہے تین مئی کو آپ بزریا ڈاک اینٹی ایس کے ویب سیٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کر کے فارم فیل کرنا ہے ساتھ آپ نے پانسو کا چلان گول لگانا ہے ساتھ آپ نے دو عدد پاسپورٹ سائز پکچر کمپیوٹر اشنافتی کارڈ دومی سیل اور تمام تلیمی اصنات یعنی کہ تمام آپ نے ایڈیوکیشن جو سنتے ہوں گی ان کی آپ نے فوٹو کاپی کروا کے ٹیسٹڈ کروا کے ساتھ اٹیج کر کے آپ نے اینٹی ایس کی ویب سیٹ پہ جا کے وہاں سے اپنے ڈریس لے لینا ہے فارم پہ بھی ڈریس لکھا ہوا ہوگا آپ نے وہاں پہ سنڈ کر دینا ہے پہلے میں آپ کو دیکھ لوں آپ کو پھر میں اینٹی ایس کی ویب سیٹ پہ بھی جا کے بتاؤں گا کیسے فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں کون کونسی جوب ہیں جونئر کلرک کی جوب ہے جس کی ایج اٹھارہ سے پچیس تک ہے ہائیڈ ایڈوکیشن سکول سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے یعنی کہ انٹر میڈیٹ سیکنڈ ویجن میں کلیر ہو ٹائپنگ انگلیش کی جو ٹائپنگ ہے سپیڈ ہے آپ کی وہ پچیس الفاظ پرمنٹ ہونے چاہیے مائیکرو سوفٹ آفی یا اس سے ملتا ہے جلتا کوئی بھی اپلیکیشن ہو اس میں آپ کیوں مہارت ہونی چاہیے اس کا جو سکیل ہے وہ گیاروہ ہے اب دوسرے نمبر پہ ڈیٹا انٹریپریٹر ہے یا کمپیوٹر اپریٹر ہے یہ بھی انٹر میڈیٹ ہو سیکنڈ ویجن میں ورڈ میں مہارت رکھتا ہو جو آپ کی سپیڈ ہے وہ یعنی کہ آپ کے دس ہزار فی گھنٹ ہے یعنی کہ آپ جو لکھنے کے کیز ہے کیز پہ آپ کی دس ہزار کیز کو آپ پریس کر سکتے ہیں ایک گھنٹے میں اتنی آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے پھر آپ کو اگلی جو ہے وہ وارڈن کی ہے پانچوں سکیل ہے اس کا اور اٹھان سے اٹھائیس سال اس کی ایج ہے یہ بھی میٹرک ہے سیکنڈ ویجن کے ساتھ اور اس کا قرد جو ہے ایک سو ستر سینٹی میٹر اور چھاتیس اٹھتر سینٹی میٹر ہوگی اور فائی پرسنٹ جو ہے سابقا فوجی کے لیے مختص ہے کہ فائی پرسنٹ کوٹا ان کے لیے ہے اور جس کے لیے دس سال سروس بیمار ڈسچار سیٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے اور حافظ اکران کا پانچ نمبر کا جو ہے وہ اس کو نمبر دی جائیں گے پانچ نمبر جو حافظ اکران ہوگا اسی طرح فیمیر بارڈن بھی ہے اس کی بھی میٹرک ہے سیکنڈ ویجن کے ساتھ ہے اس کا قرد جو ہے ایک سو اٹھاون سینٹی میٹر ہے اور ستر کلو گرام اس کا وزن ہو اگر تین سینٹی میٹر اضافہ ہو جائے قد میں تو پھر دو کلو گرام وزن زیادہ ہونا چاہیے اور یہی آپ کا فوجیوں کا پانچ پرسن کوٹا فوجیوں کا ہے جس کا دس سال سروس بیمار ڈسچار سیٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے اور حافظ اکران ہوگا اس کو دس نمبر پانچ نمبر سوری پانچ نمبر زیادہ دیے جائے اور اس کی آخری طریق تین میں ہی ہے تو اب انٹی ایس کی ویب سیٹ پر جاتے ہیں اور میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ فارم کیسے اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں انٹی ایس ڈارٹ اوار جی ڈارٹ پی کے آپ نے ویب سیٹ لکھ کے انٹر کرنا ہے جیسے ہی آپ ویب سیٹ پر انٹر کریں گے تو سب سے پہلے اوپن اپلیکیشن ہے اس پہ کلک کر لینا ہے اوپن اپلیکیشن پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی یہ اپنے پہلی ویب سیٹ ہے اس کی ڈیٹیل میں چلے جانا ہے ڈیٹیل میں جا کے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے پہلے نمبر پہ اڈورٹیزمنٹ ہے جو کہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ دوسرے تیسے اور چوتھے نمبر پہ اور پانچے نمبر پہ اپلیکیشن ہے یعنی کہ آپ جونئر کلرک میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کلک کریں اگر ڈی ای او میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس فارم پہ کلک کریں اگر فیمل وارڈن پہ کلک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کلک کریں اگر وارڈن پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کلک کریں میں آپ کو کوئی بھی ایک فارم کلک کر کے مثلا کہ آپ کے فیمل وارڈن کا ہی کلک کر کے آپ کو دخوا دیتا ہوں کس طرح download ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ female warden کا farm open ہو چکا ہے ادھر آپ نے نام father name cnse یعنی کہ آپ نے پوری detail آپ نے یہاں پہ fill کر لینی ہے پوری detail fill کر کے تو آپ نے یہاں پہ اس کی بھی detail enter کر کے 500 کا ہے چلان فارم 500 کا ہے یہ آپ نے fill کر کے 500 پہ جمع کرانا ہے جمع کرانا کہ ایک آپ نے copy and test کو send کرنی ہے ایک bank نے داخل لینی ہے اور ایک آپ کی ہوگی اور اسی طرح آپ نے اس کے ساتھ سارے document attach کر لینے ہیں جو آپ کو cnse آپ کے education detail آپ کی picture ساتھ attach کر کے اس address پہ آپ نے send کر دینے ہیں یہ تھی ہماری آج کی جو جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح apply کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی thank you for watching اللہ حافظ